موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الہم الدین ناظرین کرام میں ہوں آئی پلس ٹیوی پر آپ کا میزبان عبدالوحید ندوی اور حاضرِ قدمت ہے سیرتِ صحابیات آج کی اس مجلس میں میں جس عظیم ہستی کے تعلق سے گفتگو کروں گا وہ ہیں امِ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص چاہتا ہو کہ کسی جنتی عورت سے شادی کرے تو وہ امِ ایمن سے شادی کر لے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امِ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی یہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی جیسے تمام ازواجِ متحرات کو جنت کی بشارت ملی جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ملی جیسے فاطمہ بنتِ اسد کو جنت کی بشارت ملی ایسے ہی امِ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنت کی بشارت ملی امِ ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جنابِ عبداللہ کی باندی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والدِ بزرگوار جنابِ عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی جنابِ عبداللہ کی وفات کے بعد امِ ایمن آمنا کی خدمت میں لگ گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو امِ ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے بہرہ ور ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چھے سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنا مدینہ منورہ اپنے ننیحال والوں سے ملنے گئیں اس سفر میں امِ ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے جب مدینہ منورہ میں اپنے ننیحال والوں سے مل چکیں اور واپسی کا سفر کیا تو ابھی مقامِ ابواہی میں پہنچیں کہ اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہیں وفات ہو گئی قافلے والوں نے انہیں وہیں دفن کیا اور پھر اس کے بعد سے لے کر کے آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں امِ ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے امِ ایمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتی تھی امِ ایمن کا اصل نام برکہ تھا لیکن ان کے ایک صاحب زادے ایمن تھے انہی کے کنیت سے وہ امِ ایمن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی عبید ابن زید خزرجی سے کر دی اور ان دونوں سے ان کا ایک بیٹا ایمن پیدا ہوا جو مشہور صحابی ہوئے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور غزوہ حنین میں شہادت پائی انہی کے نام کی مناسبت سے ام ایمن ان کی کنیت پڑی ورنہ اسلام برکا تھا انہوں نے سابقین اولین ہی میں اسلام قبول کیا تھا جہاں عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا وہیں باندیوں اور کنیزوں میں سب سے پہلے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا چنانچہ امی ایمن ان ابتدائی خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل مرحلہ میں ساتھ ساتھ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ سکھ کا خیال لکھا یہاں تک کی جب ان کی شادی عبید ابن زید خزرجی سے ہوئی تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال و احوال دریافت کرتی رہیں اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی ایمن کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارسہ سے کر دی اور اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو چاہتا ہو کہ کسی جنتی عورت سے شادی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ امی ایمن سے شادی کر لے چنانچہ زید ابن حارسہ سے ان کی شادی ہوئی اور انہی کے بطن سے مشہور صحابی رسول عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھرانہ انتہائی عزیز تھا جس طرح سے آپ زید ابن حارسہ سے محبت کرتے تھے جیسے آپ عسامہ ابن زید سے محبت کرتے تھے ایسے ہی آپ امی ایمن سے بھی محبت کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کی دلداری اور دلجوئی کیا کرتے تھے اگر وہ کسی بات کے لیے زد کر لیتی تو آپ انہیں محنت اور مشقت کر کے اور ان کی دلداری کر کے انہیں منایا کرتے تھے جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے اور انساروں مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ ہوا تو انسار نے اپنے بہت سے باغات مہاجرین کو دے دیئے کہ وہ اس سے استفادہ کریں اس کے خجوروں سے فائدہ اٹھائیں لیکن جب اللہ کے فضل و توفیق سے بنو نظیر اور بنو قرائزہ کے خجوروں کے باغات مسلمانوں کو ملے مہاجرین کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا کہ اب انسار کے باغات واپس کر دو چنانچہ مہاجرین نے انسار کے باغات واپس کر دیے لیکن امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا باغ واپس کرنے سے انکار کر دیا یہ باغ خادم رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے باغ کے مطالبے کے لئے گئے تو ناراض ہو گئیں اور کہا اللہ کے قسم میں کبھی بھی واپس نہیں کر سکتی اور زد پکڑ لیا یہاں تک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امہ جان ان کا باغ واپس کر دیں میں آپ کو اس کے عوض دس گناہ دوں گا آپ جہاں کی زمین کہیے میں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں لیکن ان کا باغ واپس کر دیں بڑی مشکل سے راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے انتہا محبت تھی امہ کہہ کر پکارا کرتے تھے ہر طرح سے دلجوئی کیا کرتے تھے ایسے ہی امہ ایمن کا بھی معاملہ تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد درجہ خیال لگتی آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی آپ کو ہر طرح سے راضی رکھنے کی کوشش کرتی اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں تو صحابے کرام بھی ان سے محبت کرتے تھے ظاہر ہے کہ نبی جس سے محبت کرے تمام مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام مسلمان سب سے زیادہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اس لئے کہ نبی اکرم کی ذات وہ ذات ہے جس نے سب کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا ہے جس نے لوگوں کو اللہ سے ملایا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی مرضی بتائی ہے جس نے لوگوں کو آسمانی پیغامات دیئے ہیں جس نے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا ہے جس نے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی وعیدیں سنائی ہیں جس نے لوگوں کو اللہ کی بشارتوں سے خوش کیا ہے ظاہر ہے جب اتنی عظیم ہستی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس سے محبت کرنا ہی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے اسی لئے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کے گھر جایا کرتے ان کی خاطر مدارات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھانے پینے کا سامان آپ کے سامنے رکھتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے تو بے انتہا خوش ہوتی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ روزے سے ہوتے اور آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تو انہیں رنج ہوتا اور غصہ ہوتی بگڑ جاتی جب بعد میں معلوم ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں تب مانتی ورنہ وہ زد کرتی کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں تو کچھ نہ کچھ تناول فرمائیں یہ اس لیے تھا کہ امی آئمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ آپ کے والدے بزرگوار عبداللہ کی بادی تھی یہ اس لیے تھا کہ وہ آپ کی والدے بزرگوار آمنہ کی بادی تھی یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں میں کھلایا تھا بچوں کی طرح پالا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہو کر بڑے ہو کر ان کو آزاد کیا تھا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر طرح خاطر مدارات کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما برابر ان کے یہاں جاتے ان کو سلام کرتے ان کی عزت و تقریم کرتے یہ اس لیے کہ اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی اسلام کے لیے انہوں نے مشکت ڈھیلا تھا یہ ان نورانی ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کو پہلی فرصت میں قبول کیا تھا اور پھر یہ کہ آپ کے چہتے عسامہ ابن زید کی ماں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ بہت روئیں زارزار روئیں یہاں تک کی صحابے کرام ان کو تسلی دیتے اور ایک موقع پر ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا بے تحاشا رونے لگیں ان لوگوں نے تسلی دی تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہ تو ہونا ہی تھا ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اعلی مقام پر تشریف لے گئے ہیں میں اس پر رو رہی ہوں کہ زمین سے آسمان کا رشتہ منقطع ہو گیا میں اس پر رو رہی ہوں کہ اب روئے زمین پر آسمان سے وعی نہیں آئے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب گویا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا پیغام ربانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا رشد و ہدایت جو عرش سے زمین پر آتی تھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا میں اس بات پر رو رہی ہوں ان کے اس جواب پر یقینا شیقین بھی متاثر ہوئے اور وہ بھی بہت ہی افسوس کرنے لگے تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پاکباز صحابیہ تھی انتہائی باحوصلہ خاتون تھی جس طرح سے مردوں نے اسلام کی نشر و اشعات میں بھرپور محنت کی ایسے ہی خواتین نے بھی اسلام کی نشر و اشعات میں بے انتہا محنت کی چنانچہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں جاتیں اسلام کی حقانیت سمجھاتیں توحید کی آزمت بتاتیں شرک سے بیزار کرتیں اور اس طرح سے خواتین کو دائرہ اسلام میں داخل کرتیں جس طریقے سے مردوں نے جہاد میں حصہ لیا اور کفار و مشرقین سے جنگیں ہوئیں ایسے ہی خواتین بھی جہاد میں بھرپور حصہ لیتی تھی ام عمارہ ام المومنین آئیشہ صدیقہ ام المومنین صفیہ اور دوسری ام مہات المومنین بھی جہاد میں شریک ہوتیں اسی طرح سے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جہاد میں بھرپور حصہ لیا چنانچہ غزو احد میں یہ زخمیوں کو پانی پلاتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں اور اس موقع پر جب کفار کی طرف سے اچانک حملہ ہوا اور مسلمان میدان سے بھاگے تو اس موقع پر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کو شرم اور غیرت دلائی عار دلائی اور کہا تمہارے لئے کس قدر تکلیف کی بات ہے کس قدر رسوائی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ہوں اور تم بزدلانہ طور پر بھاگ رہے ہو خود میدان جنگ میں کوت پڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اور آپ کی مدافعات میں پوری طرح سے جھٹ گئیں اور غزو احد میں بہت ہی قائدانہ کردار ادا کیا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ وہ کارنامے انجام دیئے جو آج کی خواتین اسلام کے لئے اسوا اور نمونہ ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لئے فوج کا ایک دستہ تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج پر زید بن حارسہ کو امیر مقرر کیا اس طرح سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسلی امتیاز کو ختم کیا اس لشکر میں بہت سے لوگ موجود تھے بہت سے قریشی نوجوان تھے بہت سے عالی منصب اور عالی حسب و نصب والے لوگ تھے لیکن ان پر آپ نے امیر کس کو مقرر کیا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے گویا لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر فضیلت کی بنیاد ہے تو تقوی ہے اور زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی باکمال متقی اور دیندار فرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارسہ کو اس لشکر کا سردار بنایا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر علم جعفر تیار سنبھالیں گے اگر وہ شہید ہوئے تو علم عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان تینوں صحابہ کو شہادت کی بشارت دے دی آپ کا پہلے سے یہ کہہ دینا اور آپ کا فرما دینا کہ زید شہید ہوئے زید مارے گئے تو جعفر علم اٹھائیں گے اور جعفر بھی اگر مارے گئے تو عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے اور اگر عبداللہ بن رواحہ مارے گئے تو مسلمان جس پر متفق ہو جائیں وہ علم اٹھائے گا اور مسلمانوں کی قیادت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا گویا ان تینوں صحابہ کرام کو بشارت دینا تھا چنانچہ جنگ موتا میں سب سے پہلے زید بن حارسہ شہید ہوئے پھر جعفر تیار شہید ہوئے پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور جس وقت یہ حضرات شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو باقبر کیا کہ جبریل امین نے وحی کے ذریعے آپ کو فورا بتایا اور آپ نے زید بن حارسہ جعفر تیار عبداللہ بن رواحہ کے شہادت کی خبر دی اس حال میں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے یہ اس لیے کہ آپ کے جانسار صحابہ کرام میں سے تیمتی جانیں رخصت ہو گئیں اور وہ شہادت کے بلند مقام پر فائد ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑھ کر خود ہی علم اٹھایا اور ایسی تدبیر اور ایسی جنگی چال چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح حطا فرمائے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس طرح سے گویا شہید ہوئے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا بیوہ ہو گئیں زید بن حارسہ کے غم میں نڈھال رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے رہے اور ان کے جاباز بہادر اور شجاع بیٹے اسامہ بھی ان کو تسلی دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی جانب اپنی زندگی میں جو سب سے آخری فوج بھیجی اس فوج کا سربراہ اسامہ ابن زید کو بنایا اس فوج میں ابو بکرو عمرو عثمان بھی تھے اس فوج میں بڑے بڑے سپہ سالاران بھی تھے اس فوج میں معزز صحابے کرام بھی تھے بعض لوگوں کو یہ بات ناغوار تھی کہ بڑے بڑے صحابے کرام موجود ہوں اور ان کی قیادت ایک بچہ کر رہا ہو ابو بکرو عمر موجود ہوں اور ان کی قیادت اصامہ کر رہے ہوں عثمانو علی موجود ہوں اور ان کی قیادت اصامہ کر رہے ہوں بڑے بڑے جرنیل صحابہ سعید بن عبیع وقاس زبیر بن عوام ابو عبیدہ بن الجراہ موجود ہوں اور ان کی قیادت اصامہ ابن زید کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اصامہ ہی اس فوج کے سربراہ ہوں گے اور یہاں بھی مقصود یہی تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اونچ نیچ ہے جو نسلی امتیاز ہے جو بھید بھاؤ ہے جو ذاتوں اور برادریوں کی تفریق ہے جو غلام اور آزاد کی تفریق ہے اسے مٹا دیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا ابھی یہ فوج تھوڑی ہی دور گیا تھا مقام جرف تک پہنچے تھے کہ امیر ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے قاسد کو دورایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب اس لئے واپس آ جاؤ چنانچہ جب عثمہ ابن زید ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہما واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے امیر ایمن نڈھال ہو گئیں ایسی نڈھال ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش تک نہیں رہا اور صحابہ اکرام ان کو تسلی دیتے سمجھاتے لیکن بھلا بتاؤ کہ جس نے آپ کو گودوں میں پالا تھا آپ کو کھلایا پلایا تھا آپ کے دکھ درد میں شریک رہی تھی جس نے آپ کو آزاد کیا تھا اپنی خوشی سے آپ کی شادی عبید ابن زید خزرجی سے کی تھی پھر دوسری شادی اپنے چہتے اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ سے کیا تھا انہیں غم کیوں نہ ہوتا انہیں یقیناً بے انتہا غم تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عسامہ ابن زید کا وہ لشکر روانہ ہوا اور مظفر و منصور واپس آیا عسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھے زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھے اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق اس ہستی سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے درجے میں تھی وہ ام ایمن تھی ام ایمن کی محبت ہماری عورتوں کے لیے بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ماں کے لیے اسوا اور نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں رچنی اور بسنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ لے کر کے آئے جس کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی جس کے لیے کفار کے تانے سہے جس کے لیے غزوہ احد میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے جس کے لیے غزوہ احد میں آپ کے سرے مبارک میں چوٹ آئی جس کے لیے آپ کو ترے ترے سے نعوذ باللہ حلاق کرنے اور شہید کرنے کی کوششیں کی اس دین کی محبت ہماری خواتین کے دلوں میں ہونی چاہیے جیسے کی صحابیات کی زندگیوں میں اس دین کی محبت تھی اس دین کے لیے انہوں نے مرنا اور مٹنا سیکھا تھا یہ دیکھئے ایک مشہور صحابیاں ہیں غزوہ احد میں ان کے باپ ان کے بھائی ان کے بیٹے ان کے شوہر سب شہید ہو گئے لیکن جب انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں تو وہ خوش ہو گئیں اور کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے پھر مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فیدا اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں تو صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی دین اسلام سے بے انتہا محبت کرتی تھی آپ کی سنتوں سے بے انتہا محبت کرتی تھی آپ کے نقش قدم سے بے انتہا محبت کرتی تھی اس لیے ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ کی سنتوں سے محبت کریں آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت کریں ناظرین باتمکین ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دین دنیا کا سب سے عالی اور عرفہ دین ہے جس دین نے عالی اور عدنہ کی تمیز مٹا دی جس دین نے سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو امن و سکون عطا کیا جس دین نے فتن و فساد کو مٹایا جس دین نے ظلم و جور کو مٹایا ناظرین باتمکین ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو اس دین کے لیے وقف کریں اس کی نشر و اشاد کے لیے وقف کریں اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کریں اور جتنا علم ہمیں صحیح انداز میں ہے جس علم کو ہم مضبوطی کے ساتھ جانتے ہیں اس علم کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اس علم کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دین اسلام کو لوگوں میں متعارف کرایا جائے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ برادران وطن کو دین کی دعوت دی جائے دین کا حقیقی چہرہ ان کے سامنے پیش کیا جائے دین کی جامع تعلیمات ان کے سامنے پیش کی جائیں یہی ہمارے استگودوں کا مقصد ہے یہی ہماری سیریز کا مقصد ہے کہ ہماری خواتین صحابیات کے سیرت پر عمل کریں اس کو اپنا اسوا اور نمونہ بنائیں اور ہمارے ناظرین کرام بھی جو آئی پلس ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے وقف کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآکرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی